ایراک کے ایک عالم ہے علامہ محمود شیف خطاب ان کا نام ہے عظیم ایک سکولر ہے اور بڑے بڑے عوضوں کے اوپر بھی وزارت کے منصف پر بھی فائض رہے ہیں بڑی دنیا انہوں نے دیکھی ہے ایک کتاب لکھتے ہیں عدالت السماں کی آسمان کی ایک عدالت ہے جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے واقع دیکھے کہ جیسا کرو گے جیسا کرو گے کیسے ہوتا ہے یہ اپنے کانوں سے سچے واقعات سنے وہ استطاعب میں درج کیے ہیں وہ اپنے استطاعب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک شخص تاجر ہے نیک ہے صالح ہے عبادت گزار ہے ہم درد ہے ہم گزار ہے دمار ہو جائے تو عیادت کرتا ہے ضرورت مند ہو تو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس کا کاروبار کیا ہے یہ بھی ایراک کے ہوئے وہ شخص بھی ایراک کا ہے کہتا ہے ایراک سے کچھ سمان لے کے شام میں ایکسپورٹ کرتے ہیں شام سے کپڑے سابن اس طرح کی چیزیں لے کے ایراک میں ایمپورٹ کرتے ہیں یہ ان کا بجنس ہے کرتے کرتے بھوڑے ہو جاتے ہیں اپنے جنام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں بھوڑا ہو گیا ہوں بیٹا میں بھوڑا ہو گیا ہوں اب تم نے میرا بوجھ میرے ساتھ بانٹنا ہے میرا بوجھ میرے ساتھ تقسیم کرنا ہے اپنے اس بیٹے کو روانہ کر دیتے ہیں خصوصاً قتل اور زنا کے بارے میں انہوں نے ایسے ایسے واقعات لکھے چشم دید یا مسموعات کہ انسان حرام و ششتر رہ جاتا ہے اور بیٹے کو بیچتے ہوئے کہتے ہیں اتقلال بیٹا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا وحفظ شرفہ خوات تیرے گھر میں تیری بینیں ہیں تم سفر پہ جا رہے ہو اپنی دہنے کی عزت کا خیال حالانکہ وہ تو گھر میں سفر پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں تم دنستر ملک پہ جا رہے ہو بڑے بڑے وہاں شہر ہیں یہ تقریباً انیس سو تیس چالیس کے لگ بھگ میرا اندازہ اس دور کا واقعہ ہے جنگ عزیم اول سو پہلے کا کہتے ہیں کہ تم دنستر ملک میں جا رہے ہو اپنی بہنوں کی عزت کا پاس رکھنا خیال رکھنا وہ نوجوان دنستر ملک میں چلا جاتا ہے شام کے شہر حلب کے اندر سنگن قیام کرتا ہے عراق کی چیزیں وہاں بیچتا ہے وہاں کی چیزیں خریدتا ہے جب واپس آنا چاہتا ہے شام گئے رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان دشیزہ نوجوان بیٹی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس اور سفید چہرے کے ساتھ چاندنی کی رات میں چمکتے دمکتے چہرے اور حسد و جمال کے ساتھ نظر آتی ہے شیطان اس کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے یہ آگے بھاگ کے ظلم کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیتا ہے بوسہ دینے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے اور کوئی کام آگے بڑھ کے نہیں کرتا پھر یہ واپس آ جاتا ہے جب واپس آتا ہے اس کا باب انتظار میں ہے یہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹا ہے اور اس کے گھر کا ملازم جس کو ملازمت کرتے ہوئے زندگی کے پچاس سال تقریباً وہ گزار چکا ہے پچاس سال سیوں پر گھر کے ملازم کی عمر ہے کبھی اس نے گھر میں بری نگاہ سین کی بیٹیوں کو دیکھا نہیں لیکن اچانک ایک دفعہ بیٹی کسی کام سے ملازم کو چیز پکڑانے آتی ہے وہ اس کی بیٹی کو اور اس نوجوان کی بہن کو پکڑ کے اس کو بوسہ بیتا ہے سب پہ بیٹھے باپ یہ منظر دیکھتا ہے وہ نوجوان واپس آ جاتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا کر کے آئے ہو اتنا نال کمائے اتنا بزنس ہوئے اتنا پرافٹ ہوئے کہتے میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا میں بڑا شمندہ ہوں بیٹے میں اللہ کو گواہ بنا کے رب کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ حلب شہر میں جہاں تم گئے تھے کسی نوجوان بیٹی کا تم نے زبردستی بوسو کنار کا معاملہ کیا تھا اور اس کو بری نگاہ سے دیکھا تھا یہ مان جاتا ہے پھر اس کا بات کہتا ہے میرے گھر میں پچاس سال کے قریب اس میں لازم کو ہو گئے اس نے تری بہنوں کو کبھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا ایک دن اس نے بھی مغرب کے قریب مغرب کے بعد تری بہن کا جب زبردستی بوسا لیا مجھے اسی وقت خطرہ ہو گیا تھا کہ تُو نے اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کی ہے کما تدیب و تدان جیسے کروگے ویسے دلوگے اور وہ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے حقوق پورے کرنے والا میں انسانوں کی خیرخواہی کرنے والا میری بیٹیوں اللہ کی حفاظت میں ہے لیکن جس دن میری بیٹی کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے یہ ہر تتویی میں نے ملازم کو کچھ نہیں کہا وہ تو پچاس سال سے یہاں تھا لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا میرا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کی سزا میرے گھر کے اندر مجھے مل رہی ہے جیسا کروگے جیسا بھروگے مزید اس مزرگ میں اپنے نوجوان بیٹے کو کہا بیٹا تم نے ایک دفعہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گئے تھے یہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا اگر تم آگے بڑھتے تو ہمارے گھر میں یہ برائی آگے بڑھ جاتی مزرگ میں